دوستو آپ نے پرانی رمین میں ایک بات سنی ہوگی کہ ہوئی ہیں سوئی جو رام رچی راکھا جی ہاں دوستو میں ونیت پانڈے اور سب سے پہلے جے شری رام دوستو آدھی پروش کے میکرز نے سوچا کہ ہم ایک ایسی مووی بنائیں جس میں رام کا نام رام سے ریلیٹڈ ایموشنز ہنمان جی سے ریلیٹڈ سردھا کو کیوں نہ کیش کیا جائے اور کیش کرنے کے چکر میں انہوں نے آدھی پروش جیسا ایک بوال ایک بنا بات کا بنا ریزن کا دھرم کا مزاگ بناتے ہوئے ایک ایسی مووی بنا دی جس میں نہ کیول بھاونائیں آہیت ہوئی بلکہ ہمارے پیرنٹس ہمارے بھائی بہن ہم جو بچپن میں رامان انساغر کی رامائن دیکھتے تھے ہم خود شوقڈ ہو گئے آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ جو آدھی پروش میں انہوں نے بوال کیا ہے کیا ہم اس میں لٹری انٹرپیٹیشن کر سکتے ہیں یا نہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس یا جو بھی آپ میں سے انٹیلیکچولز ہیں جنہیں انگلیش ریٹریچر یا کسی بھی طریقے کی ساہیتی کی جانکاری ہے آج ہم آدھی پروش کے بارے میں پڑھیں گے اور لٹری انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سکرین پہ ایک چیز منشن کی ہے آرکٹائٹ یہاں پہ دھیان سے دیکھئے گا پرباس جو ایک بہت اچھے سپر سٹار ہے باہو بلی سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں باہو بلی ایک آرک ایمیج بن چکی ہے ایک ایسی ایمیج بن چکی ہے کہ جب بھی آپ پرباس کو دیکھیں گے آپ کو پرباس کی کوئی اور مووی یاد نہیں آئے گی کوئی اور ایکٹنگ کوئی اور رول یاد نہیں آئے گا پرباس کو دیکھتے ہیں ایک ہی چیز آپ کو دماغ میں آئے گا اور وہ ہوگی امریندر باہو بلی یا مہیندر باہو بلی تو جی ہاں دوستوں اسے کہتے ہیں آرکٹائپ ایمیج آرکٹائپ ایمیج جو پرباس کی آرڈی بن چکی ہے میکرز نے بینا آڈیشن لیے بینا سوچے انہیں بلائیا اور باہو بلی کے تھوڑے سے ڈریسنگ کو ایڈجز کر کے رام بنا دیا پرباس کی بھی کہیں کہیں گلتی ہے کہ انہیں رام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی سو آرکٹائپ کانسپٹ جو نورتھر آف رائی کا ہے اس میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ سب کانشیس ایمیج آف رام سب کانشیس ایمیج آف رام آپ کے اور میرے مند میں سیم ہے ہم سب ہی نے یا تو رامائن پڑھی ہے رام ترطمانس پڑھا ہے اور نہیں تو ہر حال میں رامان ساگر کی رامائن تو جرور دیکھی ہے تو دوستو ہم ارن گوویل کو رام کے روپ میں دیکھ چکے ہیں مان چکے ہیں اپنا چکے ہیں تو ہمارے سب کانشیس کو بھنانے کے لیے اور جو پرائیموڈیل ایمیجز ہیں یہ تینوں سیم تھیوری کے پارٹ ہیں پرائیموڈیل ایمیجز آف رام ہنمان راون سیتا ان کو بھنانے کے لیے میکرز نے ہمارے ایموشنز کو کھیلا ہمارے ایموشنز کو بلیک میل کیا اور پرائیموڈیل کو بنا دیا رام کہیں نہ کہیں جاکہ آپ بہت سار لوگوں نے موویز دیکھی ہوں گی حالانکہ میں نے موویز نہیں دیکھی ہے میں ریویوز دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ پیسے بیس نہیں کرنا ہے پلس بھگوان رام کا اپمان سہن نہیں کرنا ہے اور بزرنگوالی کا تو میں بھگت ہوں تو سنا ہے میں نے کہ بزرنگوالی کے بارے بہت کچھ ہے جو کہ ہم اپنے ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تو پربہس کو رام تو بنایا ہے لیکن پربہس رام کے روپ میں کہیں ایڈزز نہیں ہوئے کہیں پہ انہیں ایکسپٹنس نہیں ملی بلکہ ایک سین ایسا ہے جس میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لگتا ہے کہ جیجس کرائیسٹ کا کیمیو کروائے گئے ویسے دیکھیں بھگوان سبھی ایک ہوتے ہیں مجھے سبھی دھرموں کا سمبان ہے لیکن اگر آپ رام کو رام کی طرح دکھا رہے تو آپ کو تھوڑا سا کام تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا کام تو ضروری ہے دیکھتے ہیں نیکس سلائٹ پہ کیا ہے اب یہ مہاشہ جو کی اپنے آپ کو رائٹر بھی بولتے ہیں کہتے ہیں میں نے بہت سارے ڈائلوگز لکھے ہیں بہت بڑے اچھے رائٹر مانے بھی جاتے ہوں گے انہوں نے بولایا عادی پورش رائٹر کا جو سٹیٹمنٹ ہے ہنمان is not a god ہنمان جی بھگوان نہیں ہے یعنی کی است سے دھن و ندکے داتا وہ بھگوان نہیں ہے تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے کتنی پڑھائی کی ہے مجھے لگ رہا ہے انہوں نے ویٹس اپ پہ کہانی پلان کر لی ہوگی اور کہانی بنا دی ہوگی کاش کو ان کو بتاتا کہ اگر آپ ہنمان کے ہنمان روپی روپ کو بھگوان نہیں مان رہے تو اس کا مطلب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہنمان جی کا استت تو کیا ہے آپ سب کچھ بھول جائیں یہ تو مد بھولیے کہ ردر افتار ہیں بھگوان شیف کے افتار ہیں بھگوان شیف کے انش ہیں آپ کیسے بھول سکتے ہو کہ شنی بھگوان نے بھی کہا تھا کہ جو ہنمان جی کی پوجا کرے گا میں اس پہ کبھی بھاری نہیں ہوں گا اور نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں ہیں جہاں پہ ہنمان جی ہنمان جی کا ایک الگ ہی دیوی اورہ ہے ایک ایسا الوکی اورہ ہے اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ بھگوان نہیں ہے تو دیکھتے ہیں literary analysis میں literary point of view میں کیا ہے first of all آپ کچھ بھی بول دو that is called poetic license poetic license writers کو کویوں کو جو بھی ایسا thinkers ہیں ان کو ایک آجادی ملتی ہے یہ horace کا concept ہے پرانا کہتے ہیں اس میں کہ writers کچھ بھی سو سکتا ہے جہاں نے پہنچے روی وہاں پہنچے کوی تو کچھ بھی سو سکتا ہے لیکن کچھ بھی سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شردہ سے بھاونا سے اور ہمارے cultural heritage humanities سے کھلواڑ کریں تو یہاں پہ پہلا concept آتا ہے poetic license دوسرا آتا ہے fallacy of raw argument fallacy of raw argument آپ اسے جتنے students نے philosophy پڑھئی ہے paper one پڑھا ہوگا یا literature پڑھا ہوگا fallacy of raw man argument کہتے ہیں اسے raw man argument ہوتا ہے یا اس کو آپ straw man بھی بولتے ہیں کئی لوگ اس کو straw man بھی بول دیتے ہیں اس میں concept ہی ہوتا ہے کہ آپ کو knowledge نہیں ہے بس آپ نے بول دیا آپ کو knowledge نہیں ہے بس آپ نے بول دیا بہت پہلے میں ایک بار کسی سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ رام بھی بھگوان نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کو کتنا knowledge ہے اس معاملے میں تو انہوں نے کہا بس مجھے پتہ ہے تو صرف پتہ ہے لیکن آپ کو کوئی grounds نہیں ہے کوئی valid تتھے نہیں ہے تو آپ اپنے گھر بات بینہ سوچے بول دیتے ہیں that is straw man argument اور وہ یہاں پہ actually straw man argument ہے somewhere شاید وہ جانتے نہیں ہوں گے کہ ہنوان جی ہنوان جی کی کیسے دکھا ہے اچھا صرف ماتا سیدھا کی بات نہیں کرتے ہیں مندودری یا جو شپنکھا ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی اگر آپ نے آدھی پرش دیکھئے تو ان کو glamorize کر کے دکھا ہے کپڑے بھی اس طرح سے پہنائے گئے ہیں کہ جو body structure ہے یعنی شارعرک بناوٹ ہے وہ بقاعدہ نظر آئے curves نظر آئے اور یہ concept آتا ہے دوستوں male gaze concept جی ہاں عورت کی body کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اسے ایک pleasure کا انبہ ہوتا ہے اسے بھنانے کی کوشش کی گئی ہے دکھت یہ ہے کہ ماتا سیتا کا اپمان کیا گیا اس سمیے کی مہلاؤں کا اپمان کیا گیا جبکہ اس سمیے ایسے dresses ہوتے ہی نہیں تھے تو واسط وقتہ سے کتنی چھیڑ چھاڑ کی گئی اور کتنی گندگی فیلائی گئی دھیان سے دیکھیں گا male gaze concept اسی concept کو سیگمنٹ فرویڈ نے scopophilia بولا ہے scopophilia کا مطلب ہوتا ہے deriving pleasure by looking at women's body تو کسی مہلہ کا شررک چترن یا پردرشن اس طرح سے کرنا دیکھیں ان کو sleeveless وغرہ اس طرح کی dresses دی گئی ہیں کہ آپ انہیں بھلے ماتا بول کے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی unconscious subconscious mind جو ہے وہ gratify ہو رہی ہے اس کی کہیں کہیں جو ایک scopophilic approach ہے وہ آ رہی ہے تو یہ بھی بہت disgusting ہے objectifying woman sexism کا part ہے عورت کو کمزور دکھانا weak دکھانا سب میں صرف دکھانا سیتہ ماتا کمزور نہیں تھی سیتہ ماتا نے خود کے اوپر خطرہ صرف اس لئے لیا کہ انہیں یہ تھا کہ جیادہ سے جیادہ میرے پران چلے جائیں گے پر میرے پتی شری رام رگونات ان کے رگکل پہ کوئی داغ نہیں لگے گا کہ سامنے آیا ہوا ایک بھکشک کھالی ہاتھ لوٹ گیا لیکن یہاں انہوں نے ان کو کچھ جیادہ feminine بنا کے glamorous بنا کے ایک طریقے سے objectify کی ہے بقاعدہ ان کو سجا ملنی چاہیے بین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ دھیان سے دیکھئے گا ایک پورا representation لیا ہے میں نے اس image کے اندر ایک پورا representation دھیان سے دیکھئے گا اپنے ٹھیک ہے رام کو پھر بھی ایک human dress دیا ہے human approach دیا ہے سیفلی خان کو راون کے dress میں راون کی appearance میں کیا انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ راون بہت بڑا پرکانڈ پنڈت تھا راون کو اگر آپ آپ کے ایک attempt بھی ہے کہ آپ اسے کچھ کھلجی جیسا دکھا رہے ہیں آپ کھلجی جیسا کیوں دکھا رہے ہیں کھلجی نہیں تھا راون کے سمعے میں راون بھی ہندو دھرم سے تھا پرکانڈ پنڈت تھا شیو کا سب سے بڑا بھکت تھا راون سے بڑا تو شیو بھکت کوئی ہوگا ہی نہیں آپ نے باہو گولی میں وہ شیو پران کا سانگ سنا ہوگا جیسے کہتے ہیں جہاں پہ وہ پتھر اٹھاتے ہیں پربھاس جیسے ہم کہتے ہیں شیو ستھو اٹھاتے ہیں وہ تو راون سے بڑا تو شیو بھکت کیا تھا ہی نہیں تو اپنے راون کو کس ایمیج میں دکھا ہے اور پھر وہ کھیل رہے ہیں ایموشن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو راون کو کہ راون اس سے پہلے پران تیاغ دے جاؤ گیان کی پرابتی کرو کچھ سیکھو تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ راون پریمی ہے تو کیا بھکوان رام بھی راون پریمی ہو گئے تھے یہ آپ کے ایموشن سے کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ دیکھئے یہ ہے کلچرل شاک آپ ہمارے ہنوان جی ہمارے جانون جی ان کو کس طرح سے آپ بندر کی طرح دکھا رہے ہیں that is called کلچرل شاک تھیوری آف کلچر سٹیڈی سے ریلیٹڈ ہے then comes گرافک نوول گرافک سٹائل گرافک لٹچو گرافکس کا بہت جیادہ یوز کیا گیا ہے to visualize the reality which is also called simulacra simulation concept of gene bodily art اس بار کی پچھلی نیٹ کی کوششن کے اندر بھی آیا تھا یہ اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہو کہ لٹری انالیسز بھی بنی سر ساتھ میں کر رہے ہیں تو ایک بات اور سوچے گا کہ آپ کو کتنے چینلز ایسے ہیں جو اس طرح سی چیزیں کر رہے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ میں تھوڑا سا بھی آپ کے لائک اور سبسکرائبنگ کا حق دار ہوں تو وہ بٹن آپ کے سامنے ہے جرور دبائیے گا اور دوستوں یہاں پہ دیکھئے گا ایکو کرٹسزم ایکو کرٹسزم میں man in relation with nature man in relation with natural animal and other animal species یہ دکھائے جاتا ہے تو یہ بہت اچھا concept ہے یہاں پہ کہ بھگوان ڈرام جو ایک مانو افتار میں تھے اور ہانومان جی جو ایک وانر روپ میں وانر افتار میں تھے اور بہت ساری جو آرمی تھیں جامون جی سگریو انگد تو ایک انسان کا اور ایک وانر جاتی کا ایک ملن اور جس طرح اس کو دکھایا جائے انہوں نے اس کے ساتھ بھی کھلوار کر دیا انہیں چمپینجیز اور بہت زیادہ ہورر کائنٹ آف کھانے کوشش کیے بھاشا کے ساتھ تو بہت بڑا ہی مزاق ہوا ہے نیکس دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس پوسٹ ہیومن فینٹی فکشن بنا کے رکھ دیا ہے جی ہاں دوستو راون کے پاس پشپک ویمان تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ شرلنکہ میں ہوائی پٹیاں پائی گئی ہیں جی ہاں دوستو تریتا یوک کی ہوائی پٹیاں راون کے پاس پشپک ویمان تھا یہ دیکھئے کون ایسا بھیمان رکھتا ہے گرافک ریپرزنٹیشن جو ہے گوثک بنا دیا ہے گوثک ایلیمنٹ گوثک ایلیمنٹ is also the part of literature پوسٹ ہیومن فینٹی فکشن سٹائل بنا کے رکھ دیا ہے انہوں نے راون کو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اوینجرز کو کاپی کریں پلینٹ آف ایپس کو کاپی کریں اور اٹھا کے ایکس من وغیرہ کو کاپی کریں اور اٹھا کے ڈال دیں اور سیدھا جو بھی بن جائے گا ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے پیسہ آنا چاہیے دیکھیں یہاں پہ انہکانڈا سے راون مساج لے رہا ہے کیا ہم بھول گئے راون ایک راجہ تھا راون ایک راجہ تھا شیو بھگتہ اتنا بنا تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن دیکھیں یہاں پہ exploitation humanity of the انہکانڈا اور اس کو پھر سے ہم بولیں گے دوستو پوسٹ کرتے دکھائے گیا راون کو بتمیزوں کی طرح بات کرتے ہو دکھائے گیا یہ جو کانسپٹ اسے کہتے ہیں پوسٹ موڈن کانسپٹ of paranoia and hyper reality دیکھئے دس سروں کو کس کانسپٹ سے arrange کر کے دکھائے گیا یہ دونوں کانسپٹ آتے ہیں پوسٹ موڈن کے hyper reality کانسپٹ کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکس ہمارے پاس کیا ہے سب سے گھٹیا چیز آدی برش کی سب سے گھٹیا چیز dialogues چھپری یا سڑک کے کنارے جو آوارا ٹپوری لینگویج جو ہوتی ہے جسے ہم شاید سمیدھانی بھاشا نہیں کہتے ہیں پڑھے لکھوں کی بھاشا نہیں کہتے ہیں سبھیا چار کی بھاشا نہیں کہتے ہیں وہ بھاشا اس نے ہمارے بھگوانوں کو دیئے ہنمان جی کس طرح سے بول رہے ہیں کپڑا تیرے باپ کا ہنمان جی سے بولتے تھے مجھے لگتا ہے دارہ سنگ جی جنہوں نے ہنمان جی کا رول کیا تھا اور جو کشتی کے بہت مرے چیمپنن دے مجھے لگتا ہے کہ وہ سورگ میں ان کا من کر رہا ہوگا کہ یہ منوج محتشر ایک بار اوپر جائے اور اس کو اچھا سا دھو بھی پٹک لگا دیا جائے دیکھیں کیا ہے کپڑا تیرے باپ کا تیل تیرے باپ کا جلے گی بھی تیرے باپ کی کیا بھارتی پرمپرہ میں ہمارا جو سناتندھر میں جس میں ہمارے پاس ہمارے بھگوان ہیں جن سے ہمارا کلچر بنتا ہے ہنوان جی کے لوگ بھگت ہوتے ہیں انہیں کیا بھاشا دی گئی ہے جلے گی بھی تیرے باپ کی سوشیل لنگویسٹک کا پارٹ ہے دوستو لنگویسٹک کانسٹ میں آتا ہے اس سمیے کی سوسائیٹی میں ایسے ورڈز تو راون نے بھی نہیں بولے تھے ایسے ورڈز تو راون نے بھی نہیں بولے تھے وہ گسے میں رام کو صرف بنواسی رام بولتا تھا وہ انسان بولتا تھا عام آدمی کر کے بولتا تھا کہ وہ سادھارن انسان کیا کر لے گا وہ بنواسی رام کیا کر لے گا اس سے زیادہ راون بھی نہیں بولتا تھا آرے بھائیہ تم کو اگر گالی گروہ جی کرنی تھی رہا تو نواجدین صدقی کو گینگزو ورسی پور والی سٹائل میں لے لیتے دیتے تھے ایک رول اس کو بھی دیکھئے this is called social linguistic society میں کونسی language چل رہی ہے اس کا language بیس کیا ہے so یہ social linguistic کی اکارڈنگ بھی غلط ہے society میں ایسی language تھی ہی نہیں اس سمائے پہ اب آتی دوسری چیز یہاں پہ تیری بھوہ کا بگیچہ آپ نے اپنے کال کے لیے کالین میرے ایک سپولے نے کالین پٹارا اردو ورڈز ہیں یہ اردو کے شبد ہیں جو ہماری مانتائیں ہیں اس میں یہ تھا کہ رامائن کے سمئے رام سرکمانس کے سمئے یعنی گترے تیوک کے سمئے وہاں صرف سناتن تھا تو جب اردو language یا اسلام اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہاں نہیں تھا اس میں میں کوئی controversial statement نہیں دے رہا مجھے نہیں پتا تھا ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ اس وقت اگر نہیں تھا اور سنسکرت دیو بھاشا تھی سنسکرت میں باتچیت ہوتی تھی سنسکرت میں communication ہوتا تھا تو ہمارے منوج منتشر جی نے کیوں اردو ڈالی ہے ورنہ تو رام راون جب کبھی آپ سے بات بھی کرتے ہوں گے تو بولتے ہوں گے کہ پہلے آپ تکلف کیجئے پہلے آپ تکلف کیجئے ہنمان جی نے جاتی بولاوگا اس ناچی اس کو ہنمان کہتے ہیں یہ کیا اردو وکیابلری مکس کر دی ہے اور کیا کہتے ہیں اسے اسے کہتے ہیں historiolinguistic historically language میں یہ words وہاں تھے ہی نہیں now lang and parole concept ferdident is social linguistic concept ہے structuralism میں بھی آتا ہے lang and parole language کیا ہے اور اس کا effect کیا ہے same concept has been called competence and performance norm چومس کی دونوں یہاں پہ validate ہوتے ہیں آپ نے کہا کیا اور اس کا مطلب کیا نکلا دونوں linguistic theories یہاں پہ equally valid ہیں اب یہ دیکھئے انہوں نے اردو words جو اٹھائے ہیں اسے کہتے ہیں loan words انہیں kalk بھی بولا جاتا ہے تو ٹیکنیکل تو اردو words تھے ہی نہیں وہاں پہ اگر 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 مجھے بھی بہت گصہ آیا اور میں بھی ویڈیو بنانا چاہتا تھا پر میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں میں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو literature کا knowledge بھی جرور دوں گا اگر بیک شور کہ ان کو literary analysis کرنا آجائے آپ کے paper presentations ہوتے ہیں آپ multiple literary analysis کر سکتے ہو اس ایک ویڈیو کی ثرو دھیان سے دیکھئے self positioning concept ہے reader response مطلب آپ نے جو بھی بنا دیا جو بھی کتاب لگ دی یا جو بھی movie بنا دی audience reaction کیا ہے وہ آتا ہے reader response میں literary theory reader response میں آتا ہے کیسے horizons of interpretation concept آتا ہے readers کیا چاہتے تھے ہم excited تھے میں personally اپنی بات آتا رہا ہوں میں بہت excited تھا کہ آدhipurish آئے گی اور بہت سمی کے بعد کوئی اچھی movie آ رہی ہے ممی پاپا کو لے کے جاؤ گا اور بڑی reader response میں horizons of expectation آیا پھر آتا interpretive community آدhipurish سے سب سے زیادہ کون ناراض سب سے زیادہ اگر ہم دھرموں کے حساب سے دیکھیں تو سنہاتن یا ہندو دھرم جو مانتے ہیں جن کے لئے رامائین رام کا ایک بہت بڑا استعتو ہے یا ان کے بینا کسی کا استعتو ہے ہی نہیں تو یہ آتا ہے interpreting community کہ آپ کونسے background سے آتے ہیں کسے برا لگ رہا کسے برا نہیں لگ رہا تو منو جی نے منتشر نام تو لگا دیا لیکن وہ بھول گئے کہ منتشر کا کوئی reference نہیں ہوگا رامائین میں میں یہاں پہ کوئی orient نہیں کر رہا ہوں کسی بھی particular religion کو سبھی religions بہت اچھے ہیں لیکن جب آپ ایک particular ریلیجن سے ریلیٹیڈ ان کے ایموشن سے ریلیٹیڈ آپ کسی گرنٹ سے انسپیریشن لے یا کتاب لکھتے ہیں یا بک لکھتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو بہت سمحال کے بنانا پڑے گا کل کو آپ اگر ایک مووی بناتے ہیں گرو گرنٹ صاحب میں اور گرو گرن صاحب فلم بناتے ہیں اور آپ اس میں رامائن کے کریکٹر ڈال دیتے ہیں تو وہاں بھی ان کا اپمان ہو جائے گا تو ہمیشہ آپ کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ سلف پوزیشن ہے سلف پوزیشن نیو ہسٹوریسزم کا کونسپٹ ہے سلف پوزیشن میں میری یہ پوزیشن ہے اپنے رام کو آپ رام کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ رام کی بینا کچھ نہیں ہے یہ پھر دنگا فساد ہے یہ تو مارپیٹ یہاں پہ ایک ہی term مارپیٹ مارپیٹ مطلب not with public خاص کر کہ یہ دو تین لوگ جنہوں نے لکھا ہے کہ ہنوان جی گوڈ نہیں اور ہم نے جان بوجھ کے کی ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی term نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایکشلی term آئے گی انارکی تو انارکی کو میں مینشن نہیں کر رہا تھا اب دیکھئے یہ گلتی نہیں ہے میں نے جان بوجھ کر لکھا ہے آپ نے حنمان جی کے ساتھ چھیڑھ چھڑڑ کی ہے ڈیالوگز میں چھڑ چھڑ کی ہے آپ اتنے سٹربرن ہو گلتی نہیں ہے میں جان بوجھ کے لکھا ہے دھیان سے دیکھئے گا میٹا نیریٹیو میٹا نیریٹیو ہوتا ہے جب نیرشن کرنے سے پہلے نیرشن کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس نیرشن سے کچھ بھی چھڑ کروں میٹا نیریٹیو ہے یعنی انہیں پتا تھا نیرشن کیا ہونا چاہیے اور میں نے کیسے چھڑ چھڑ کی دوسری چیز پویٹرک لائسنس جس کے ہم بات کر چکے ہیں تیسری چیز ہے کلیکشن سیلیکشن آرینجمنٹ ورڈز کا کلیکشن کیا سیلیکشن کیا اور آرینجمنٹ کیا حالانکہ انہوں نے فالتو ورڈز کا کلیکشن کیا تھا اچھا نہیں کیا اور پھر انہوں نے اپنی پوری باتشیت میں لگی اسے سمجھ میں آ گیا کہ باہر اوپنلی نہیں گھوم سکتا کیونکہ پبلک کیا آؤ کبھی حویلی پہ تو اس آدمی نے ڈائیلوگ پلٹ دیا اس کی پرانی ویڈیوز تھی ہم نے رامائن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے ہم رامائن کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں اب یہ آدمی کہہ رہا ہے یہ تو رامائن ہے ہی نہیں یہ تو انسپیریشن ہے لکشمن کا نام سیش ہے رام کا نام راغو ہے تو ہم تو کوئی نام یوز کری نہیں رہے تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں رامائن ہے ہی نہیں آپ رامائن کیوں دیکھ رہے ہو اسے کہتے ہیں پیلنوڈ جیسے چوسر کی بک بزرنگ بلی بھگوان نہیں بھاکت تھے ہم نے انہیں بھگوان بنائے تو یہ بہت بڑا آدمی ہے انہوں نے بزرنگ بلی کو بھگوان بنائے پر چلو ہمارا لٹری انالیس کا کام ہے سٹرومن آرگیومنٹ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں انٹی پوزیٹیوزم کہتے ہیں جب آپ دوسرے طریقے سے اپروچ کرو تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھگوان نے ہمیں نہیں بنائے اس نے بھگوان کو بنائے تو this theory is actually max webber's concept of anti positivism کہتے ہیں اسے plus unreliable narrator ہے کیوں ہے کیوں کہ اسے خود نہیں پتا کی concept کیا historical اور یہ کیا کہہ رہے ایک ایسا narrator جو بھگوان کو کہہ رہے کہ ہم نے بھگوان بنائے تو یہ unreliable narrator کا part ہے unreliable narrator post modern plus distorted narration distorted narration ہوتا ہے جب آپ کہانی کو سنائیں اور توڑ فوڑ کر سنائیں کہانی بیچ میں سے گائب کر دیں جیسے کون بتاتا رام کو کہ نابی میں تیر ماری روان کو کوئی نہیں بتا رہے وہ اپنے آپ چلا رہے ہیں کون بتا رہے لکشمن کو دیکھیں وہاں سے پہاڑ آ رہا رہا اور پہاڑ سے میڈیسین آئی گیا یہاں سب من مرجی چل رہے ہنوان جی اپنی مرجی سے decision لے رہے آپ پس کمیونکیشن نہیں ہے انش اور رام تو total aggressive موڈ میں ہے تو یہ ہے distorted narration جب آپ set narration کے ساتھ کھلوار کریں دوستو یہ جو سارا complete آپ کے سامنے visual representation تھا یہ میرا چھوٹا سا پریاز تھا کہ کیوں نہ آدھی پورش controversy میں English literature کو relate کر کے نہ آپ سے بات کی جائے بلکہ آپ بتایا جائے کہ اس طرح کے interpretations آپ کتابوں میں کر سکتے ہیں research میں کر سکتے ہیں اس پہ بھی paper لکھ سکتے ہیں اگر بھاوناؤں میں اور knowledge دونوں کو mix کرنے میں کہیں میں نے کوئی گلتی کر دی ہو ایک آدھا statement ایک آدھی line میری ادھر ادھر ہو گئی ہو تو مجھے معاف کیجئے اور ہاں ویڈیو ختم سے پہل ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اگر آپ کو ایک پرسنٹ بھی لگا ہو کہ اس طرح کی teachers ہمیں چاہیے جو literature صرف course اور syllabus کے لئے نہیں پڑھاتے بلکہ life میں relate کر کے بڑھاتے ہیں تو like کیجئے سبسکرائب کیجئے اور انت میں جائے شریف رہا